دوستو ٹیم انڈیا ساؤت اپریقہ کا کلاب تین میچوں کی ٹونٹی آئی سیریز کا پہلا ٹیٹوٹ ڈائی مقابلہ کھیلے گی سرکمار یادب نے کھراول درویٹ کا میسے سون آگ ببولہ ہو کر کی ٹیم انڈیا کی پلائنگ لیون گوست اور بھارت کی گیار بھونکے سیر ہوئے ساؤت اپریقہ کو بری طرح سے حلانے کے لیے سرکمار یادب نے آج کی پلائنگ لیون میں پانچ دورندروں کو کیا اپنی لیون میں سامل اور بدل ڈالی پہلے میچ کے پوری پلائنگ لیون اور باہر کیا کئی پلائنگ لیون کو نئی دیا موقع ساؤت اپریقہ کے خلاب پہلے ٹونٹی آئی میچ میں سرکمار یادب نئی پلائنگ لیون کے ساتھ اتریں گے راؤن پر اور ساؤت اپریقہ کے ٹیم میں مچا بھوکال انڈیا کی پلائنگ لیون دیکھ کر ساؤت اپریقہ کے کپتان ایڈر مہارک رام بھارت کے گیار بھونکے سیر دیکھ کر اوکھل آئے بھائیں دوستو بتائیں گے کیا ہے ٹیم انڈیا کی ساؤت اپریقہ کے خلاب پہلے میچ کی پلائنگ لیون توکن بھوکے سیروں کو کھلائیں گے آج کے میچ میں تو جڑن رہے ویڈیو کے اینڈ تک اور آپ کے اس بار لیواج کو پسند کرتے ہیں کمنٹ کر کے اپنی راہ جرور دیں اور دوستو اس چینل پر اپنا پیار اسی طرح بتاتے رہے اور چلی ویڈیو سور کرتے ہیں دوستو ٹیم انڈیا آسٹریلیا کو سیریز ہرا کر آپ ساؤت اپریقہ سے آج پہلا مقابلہ کچھ دیر بعد ہی کھیلے گیا اور ساؤت اپریقہ سے تین میچوں کی ٹونٹی آئی سیریز بھی ہو گئی جس میں ٹیم انڈیا نے سورکمار یادب کو اچھی کی اپنسی کے چلتے ہیں ٹونٹی آئی میچ میں کپتان نکت کیا ہے اور بھائیں بات کرتے ہیں پانچ بڑے دھرندروں کی تو ساؤت اپریقہ کے خلاب سورکمار یادب نے پیلٹ ٹونٹی آئی کی پلائنگ لیون میں کیا ساؤت اپریقہ کے خلاب سورکمار یادب نے پیلٹ ٹونٹی آئی کی پل ڈیز میں اچھا پر دسل بھی کریں گے تو ٹونٹی آئی بڑے لکپ میں وائر ہوئی سرما کے ساتھ اوپننگ کرتے ہوئے بھی نجار آئیں گے اور بھائیں روین جڈیجا اکچھا پٹیل کی جگہ آج کے میچ میں کلتے ہوئے نجار آئیں گے اور جڈیجا کو اس انقلا میں سریع سیئر کی جگہ بھائیس کیپٹن بنایا گیا ہے کیونکہ جڈیجا ایک انوابی اور سینئر پلیئر ہیں جس سے ٹیم میں آنے سے دوسری ٹیم خوف کھائے گی کیونکہ جڈ ڈیٹنگ میں بھی بھائی اپنے بلے سے میچ کو ایک ترپا جتانے کی دم رکھتے ہیں اور بھائیں کلدی پیادب کو بھی ہم پہلے میچ میں کھلتا ہوئے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کلدی پیادب نے بلڈ کب میں اپنا جلوہ بکھی چکے ہیں اور بھائی ساوتا پرکا کے خلاف پہلے میچ میں اپنی چائنوین گیندواجی سے ساوتا پرکا کے بیٹرس کو کافی پریسان بھی کریں گے اور کلیچ پر ٹکنے نہیں دیں گے اور بھائیں میاں بھائی آنے محم بھائی بکھی رہیں گے اور سراج اپنی ٹیم کو کافی جلدی پاور پلے میں بکیٹ نکال کر دیکھتے ہیں جس سے بپکٹی ٹیم میں خواب کا ماہول بنا رہتا ہے اور بھائی اپنے بکیٹ جلدی کب بیٹھتے ہیں اور بھائی بوسنگٹر سندر بھی اس میچ میں کھیلیں گے کیونکہ بھائی بھی ایک اچھے سپنر بولر ہیں اور ٹیم کو ان کی کافی چرورت بھی ہے تو یہ دورندر کے آنے سے ٹیم میں کافی بیلنس بھی بنے گا اور ٹیم بھی کافی مجود دیکھے گی بھائی بات کریں ساؤت اپریقہ کے خلاف تین میچوں کی ٹوانٹے سیریز کی تو پہلا میچ آج سام کو ساؤت اپریقہ کے خلاف ساؤت اپریقہ کے سرجمی پر کھیلا جائے گا کنگس وانڈ سٹیڈیوم میں یہ میچ ہوگا بھائی سمیہ کی بات کریں تو ساؤت اپریقہ کے سامنے انو ساتھ سات بجے دونوں ٹیموں کے کپتان گراؤن پر ٹاوس کے لیے آئیں گے اور ساڑھ سات بجے سے میچ کی پہلی وال پھکے گی اور انو آبی کوچ راؤل رو اپنڈ نے ٹیم انڈیا کو میسج دیا کی ساؤت اپریقہ کے سرجمی پر بلے واجی کرنا کافی مسکل ہو سکتا ہے کیونکہ بولرز کو کافی مدد اور اس بھی سورکمار یادم نے بڑے پلیئرز کو کیا اپنی پلینگ لیون میں سامل اور بات کریں کی آج کے میچ کی کیا ہے ٹیم انڈیا کی پلینگ لیون تو پہلے نمبر پر اس اس بیس وال کی جگہ سمانگل کھیلتا دیکھ سکتے ہیں ہم کیونکہ اس اس بیس وال کو آشریہ کے خلاف موقع ملا تھا اور وہ اس موقع پر کھ� کافی مسکل ہو گیا ہے اور سمانگل کو موقع ملا ہے کیونکہ گل ایک دھونہ دار بلے واج کے روپ میں جانے جاتے ہیں اور پہلے میچ میں کھلتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور اس اس بیس وال کا بھی ٹونٹی آئی بلڈ کپ سے کٹ سکتا ہے نمبر کیونکہ یہ سمانگل پرپورمنس ان میچوں میں دھاکڑ رہی تو ہو جائے گا اس وال کا بلڈ کپ کھلنا مسکل دوسرے نمبر پر ریترائی گائے کوارڈ کا نمبر فکس ہے اور ان کی جگہ ابھی روح سرما کو بھی نہیں کھلایا گ بلڈ نے آسٹریلیا کے خلاف پانچ میچوں میں اپنی دھواندار بلے واجی سے سب کو کافی پرواغیت بھی کیا تھا اور بھائی آسٹریلیا سے سیریز میں ہائیس ٹرنگیٹر بھی رہے اور ان کے نام ایک ہنڈرڈ بھی درج رہا تو بھائی دوسرے نمبر پر سمانگل کے ساتھ اوپن کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور دونوں اوپنر ہم انڈیا کو ایک اچھی شروعات دینے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اور بھائی سریعہ سیار تین نمبر برات کولی کی ج نمبر پر ان دونوں بلے واجوں میں سے کس بلے واج کو موقع ملتا ہے اور اب اسریعہ ساوٹ افریقہ کے خلاف کلتے ہوئے نظر آئیں گے اور آئی آر اپنا جلو آسٹریلیا خلاف آخر چوٹو انٹی آئی میچ میں بھی دیکھا چکے ہیں اور دھواندار بلے واجی کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اور بھائی چونتہ نمبر پر کپتان سور کمار یادہ بلے واجی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور سور کمار یادہ بلے واج ہیں جو اپنے بلے سے میچ کو کبھی بھی جتا سکتے ہیں اور برو دھی ٹیم کو سب سے بڑا خطرہ بھی دکھائی دیتے ہیں اور سور کمار یادہ کا بکیٹ برو دھی ٹیم کے لیے آدھی ٹیم کے براہبار ہوتا ہے اور سور کمار یادہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا بکیٹ کتنا میہت پونڈ ہوتا ہے اور آخری تک ٹکے رہتے ہیں تو میچ جتا کر ہی لٹتے ہیں اور وہی پانچ وان ممل پر لارڈ رنگو سنگھ بھی دکھائی دیں گے اور رنگو سنگھ اپنا جلو آسٹریلیا کے خلاف سبھی میچوں میں بتا چکے ہیں اور وائے میچوں کو فنس کرنے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں بھائی چون کا چھکا لگا کر اسکور بورٹ کو چلاتے رہتے ہیں اور 187 کے خطرناک شٹائک ریٹ سے بھائی کے ساتھ کھیلتے ہیں اور بھائی چھتا نمبر بار پکٹ کی پر جیتے سرما کھیلیں گے اور بھائی آتے ہی سوٹ لگانے کے لیے جانے جاتے ہیں اور میچ کو فنس کر کے ہی لوٹتے ہیں بھائی جیتے سرما نے آسٹریلیا کے خلاف دو میچوں میں اچھے بلے واجی کی ہے جس سے کو آف پلائنگ 11 میں موقع دیا گیا ہے اور وہیں ساتھ وان اممر پر بائیس کے اپنے روی انجڈے یا اپنے آر لونڈر پردرسن سے ٹیم کو ضرورت کے انصار پرفومنس دیں گے اور وہ اپنا برل کپ کا پرفومنس بھی جاری رکھیں گے اور وہیں آٹھ وان اممر پر روی بیشنوی کے کھیلنے کے چانسے جادہ ہیں کل دی پی آدب کے مطابق کیونکہ بیشنوی آسٹریلیا کی سیریز میں سب سے زیادہ نو بیکٹ لے کر پلائر آب ڈا سیریز بھی بنے اور اب وہ آج سی سی کی رینکے میں پہلے نمبر پہ رہے ہیں اور دنیا کے ٹی ٹوانٹی آئی کے نمبر وان بولر بھی ہیں اور کافی اشتر پردرسن بھی کر رہے ہیں تو اور وہیں نو بہ نمبر پر موقع سکومار ڈیتھ اوورو میں ٹیم کو مہتپونڈ برکیٹ نکال کر دیتے ہیں اور اپنی لائن لیندھ کے لیے بھی جانے جاتے ہیں اور وہیں دسوہ نمبر پر ارسدیب سنگھ کھیلیں گے کیونکہ وہ ہے ٹیم انڈیا کے ایک مہتپونڈ گیند باز ہیں اور اپنے بولنگ سے ساؤتھ اپرکا کے بلدے بازوں کو رن نہیں بنانے دیتے اور برکیٹ نکال کر بھی دیتے ہیں پہلے میچ میں بولنگ کرتے ہوئے نجار آئیں گے اور وہیں گیاروے نمبر پر محمد سراج کو موقع ملے گا اور وہ ہے کھیلتے ہوئے نجار آئیں گے اور پاور پلے میں ٹیم انڈیا کو بکٹ نکال کر بھی دیں گے اور ساؤتھ اپرکا کی ضرورات ان کے پلین انسوار نہیں ہونے دیں گے دوستو سرکمار یادب ان گیاروہوں کے سیروں کے ساتھ پہلے میچ میں گراؤنڈ پر کچھ دیر میں اتریں گے اور آپ کو کہہ لگتا ہے سرکمار یادب کے گیاروہوں کے سیر آج کے میچ میں ساؤتھ اپرکا کی پوری ٹیم پر باری پڑا سکتے ہیں کہ نئے کمینٹ کر کے اپنی راج ارور دیں